اسلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور آپ بیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور آج بھی سارم برنی کی زمانت نہیں ہوئی اس وقت وہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل لاک اپ میں ہیں اور ان کی جانب سے درخواست زمانت دائر کر رکھی ہے بعد از گرفتاری کیونکہ انیچلی کوٹ نے ان کی درخواست زمانت کو منظور نہیں کیا تھا جس کے بعد انہوں نے اس فورم پر رجوع کیا تھا لیکن اب یہاں پر بھی آج تیسری بار ان کی درخواست زمانت پر سماعت نہیں ہو جا کی سکی جس کے بعد اب جو معاملہ ہے وہ دو جولائی تک چلا گیا ہے اب دو جولائی کو اس کیس کی سماعت ہوگی اور اس سے قبل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ہیرنگ پر عبوری چالان بھی آ گیا تھا اور عبوری چالان میں بہت زیادہ انکشافات بھی سامنے آئے تھے کیونکہ اس وقت ایف آئی اے اس معاملے کی انکوائری بھی کر رہا ہے اور اس میں جو انکوائری کے ساتھ ساتھ دیگر جو ملزمان ہیں ان کو گرفتاری کی کوشش بھی کی جاری ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ امریکی حکومت کی شکایت پر یہ تمام ترکاروائی عمل میں لائی گئے تھی جس میں امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ سارم برنی جو ٹرسٹ ہے یہ اس میں انوالو ہے انسانی سماگلنگ میں اور تقریبا جو بچے ہیں وہ فروخت کیے جاتے ہیں امریکہ میں آٹھ سے دس لاکھ روپے پاکستانی روپہوں میں جس کے بعد ایف آئی اے حرکت میں آیا اور ایف آئی اے نے انہیں گرفتار کر دیا جس کے بعد عدالت سے ان کا ریمانڈ لیا گیا ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھی دیا اور اب تک وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو بوگس دستاویزات بنائی دستاویزات میں رد و بدل کیا اور سماگلنگ کی لاسٹ ہیرنگ پہ ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ وہ ملیر جیل کی بجائے انہیں کراچی کی جو سینٹرل جیل ہے اس میں منتقل کر دیا جائے تو جس پہ عدالت نے ان کی اس استدا کو منظور کر دیا تھا اور انہیں منتقل کرنے کے احکامات جاری کر دیا تھے لیکن جب ان کو کوٹ میں لائے گیا تھا تو ان کی طبیعت بھی ناساز ہو گئی تھی اور جس کے بعد انہیں ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو چیزیں آپ سامنے آ رہی ہیں وہ ساری آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں انسانی سمگلنگ ایک جی بڑا ہی گھنونا قسم کا جو ہے وہ ایک فیل ہے جس میں مختلف قسم کی جو ٹریفیکنگ ہوتی ہے اس میں انسانی جو ہے وہ بچوں کو موو کیا جاتا ہے غیر قانونی طور پر ان کو سمگل کر دیا جاتا ہے اس میں الزامات جو ہیں آئیت کی جاتا ہے اب اگر ہم تھوڑا سا بات کریں کہ جو سیکشن تھری سیمنٹی ہے جو کرمیلائز کے حوالے سے ہے وہ کیا بات کرتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس پہ اگر یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو کتنی سزا ہو سکتی ہے اور اس جرم میں اس جرم کے پاداش میں کتنی سزا ہوگی دیکھیں اس وقت تک جو کورٹ میں میٹر موجود ہے وہ الزامات کی حد تک ہے کیونکہ اس میں نہ تو بھی چارج فریم ہوا ہے اور چارج فریم ہونے سے کے بعد اس پہ ٹرائل کا آغاز ہونا ہے اور ٹرائل میں ثابت کرے گی ہے فی یہ تمام تر الزامات تب تک وہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی بھی شخص گلٹی نہیں ہو جاتا وہ انوسینٹ ہی تصور کیا جاتا ہے تو اس وقت قانون کی نظر میں وہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ ایکیوز کیا ہے نہ کہ کانوکٹڈ کیا ہے تو اس لیے ہم بھی وہی بات کریں گے جو ڈاکومنٹ کے سامنے آئی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے تین ویٹنسز کی جو ہے وہ ون سیکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی تھی جس میں انہوں نے تمام تر جو چیزیں ہیں سامنے رکھی گئی تھی اور اس میں کافی باتوں میں ابحام تھا کیونکہ ایک چیز جو سامنے آئی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا ابھی تک سٹیٹمنٹ سامنے رہی تھی کہ ایک بچی ہے اس کو آپ ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس والدین کے ذریعے نہیں آئے لیکن جب والدہ یا والدین میں سے کوئی بھی شخص آ گیا اس نے کہا یہ بچہ میرا ہے تو آپ نے اسے کہہ دیا کہ جی آپ کوٹ سے جا کے آرڈر لے کے آئیں کیونکہ ہم نے آپ سے بچہ نہیں لیا ہے اور اس کے بعد وہ بچہ جب باہر چلا جاتا ہے کسی اور نام کے ساتھ یا کوئی والد کا نام تبدیل ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ کرائم جو ہے وہ سرزد ہوا ہے اب اس میں ظاہر ہے ان کے ٹرسٹ کو یہ ہو سکتا ہے یہ لیگلی نامعلوم ہو چیزیں لیکن یہ سینسٹیف چیزیں تھیں اتنا بڑا جب ٹرسٹ چل رہا ہوتا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو بڑے غور سے بڑے احتیاط سے لے کر چلنا ہوتا ہے لیکن کیونکہ اب یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں اس میں ہم آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں جی امریکی عقام نے جو سب سے پہلے دو بچوں کی تفصیلات ایف آئی اے کو فراہم کر دی ہیں جس میں انہوں نے تمام تر ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ جو کس طرح بوگس جو ہے ڈاکومنٹ بتیار کی گئے مشکوک ڈاکومنٹ سے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے مشکوک کاغذات جو تھے وہ بھی دے دی گئے گئے پھر اس کے بعد جو نیم تبدیل ہوئے بچوں کے وہ بھی ایف آئی اے نے کے حوالے امریکی امبیسی کی جانب سے ایف آئی اے کو موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا